وہ فلم میکر فلم میکر اپنے آپ کو کہلائی نہیں سکتا جس کو ٹینشن نہیں ہوتی ریلیز کے دن میں تو ظاہر ہے کہ ان کے چہرے پہ تمسکرائٹ ہے مگر اندر وہی ٹینشن ہے جو ہمارے پرکوں کو ہوا کرتی تھی بارہ بجے کے شو کے سپہلے مگر ہمیں اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسی فلم بنائی ہے جو آج کے دور کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے اور مجھے اس فلم کو بناتے وقت ایسا آنند حاصل ہوا کہ جس کا میں بیان ہی کر سکتا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جس کے داری کے بال کچھ جلدی جو ہیں سفیل ہو گئے ہیں یہ ہمارے آنے والے کل میں ہماری فلم انڈسٹری کا ایک لیڈنگ ڈیریکٹر رائٹر ہوگا پاکستان کے ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر نے کہا کہ وہاں پر انہیں نو آبجیکشن سرٹیفیکٹ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ جو منسٹری آف انفرمیشن بروڈکاسٹنگ جو فلم کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے ان کے طرف سے انہیں گرین لائٹ نظر نہیں آئی تو ظاہر ہے جب وہ وہی سے اگر گرین لالبتی نہیں خواہی جاتی ہے تو پھر وہ سنسر بورڈ کی دروازے تک پہنچتی نہیں ہے بڑھ سر ہماری نیبرنگ کنٹری پاکستان نے آسی کی سزا سنائی ہے انڈین سیٹیزن کو اس کے بارے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے یہ ہمارا آج کا دن جو ہے بیگم جان کے آہ کاسٹ اور گروہ اور ہمارے فیملی کا ایک جشن کا لمحہ ہے یہ ایسے سوالوں کے جواب ہم نے پچھلے دو تین دن میں بہت دیئے ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ ایسے موقع پہ میں آہ اس بات کو لے کر آہ اور الیبریٹ کروں کیونکہ جو سارے سوال آپ نے پوچھے ہیں اس پہ میں بہت بول چکا ہوں اور یہ بھی بول چکے ہیں میں نے بول کیوں جو بات میں نے بول ہی دیئے ہے تو اس پہ میں کیوں دوبارہ بولوں میں میں اس وشائف پہ نہیں بولوں گا آج میرے ہم ہم جشن کا ماحول ہے اور اس جشن کے ماحول میں یہ گمبیر ایشو کو تہرانہ میرے کھیال میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو خلے لفظوں میں اس کا ہم نے اس پہ بہت کچھ بولا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ جو ہیں اپنے چینل کی نیوز ہی دیکھتے ہیں آپ کے کانوں تک یہ بات آتی نہیں ہوں میں سنتشت ہوں بہت ہی ایک ساڈسفائنگ جنری رہی ہے اور یہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بچ صاحب کا جو سرٹیفیکٹ ہے مکیج جی کا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ بہت مانے رکھتا ہے کیونکہ وہ پروڈیویسر ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ this has been a worthwhile venture تو اس سے زیادہ خوشی اور کسی سے نہیں ملتی ہے اور ابھی درشکوں کو اچھا لگے فن تو وہ سنے پر سوہ گا ہوگا میں آلیا بھٹ پہ اور اس مشہر پہ نہیں بولوں گا بیغم جان سے connected کوئی بھی سوال ہو اسی پر بولوں گا کیونکہ ایسا ہو کبھی کم نے دیکھا کہ آپ کسی کی بیٹی کی شادی پہ آتے ہیں اور پھر آپ شہر بزار کے آخرے ایسا تو بھی ہوتا ہے کم سے کم جس پر امپراہ کو زندہ رکھئے کہ جس افسر کا جشن بنانے آئے ہیں اس کے دائرے میں رہ کے ہم سے بات کیجئے میرا سر جو ہے گرد سے اوچھا اوچھا اور اوچھا ہوتا جاتا ہے ہر شو کے باڑے یہ جو بنائیں گے ابھی کچھ دو تین پلاننگ چل رہا ہے ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا ہے کچھ فائنلائز نہیں ہوا ہے تھوڑا سا سسپیٹ رہے ہیں کہ جب ہم اس کے اعلان کریں گے تو ایسے ہی کیمرہ کے سامنے بڑے چھوڑ سے اور بڑے دھوم سے کریں گے ہر رہے ہیں Vide شکریہ